ویرز آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ساؤتھ انڈیا کی پانچ ایسی حسیناؤں کے بارے میں جنہوں نے ایکٹنگ کی دنیا سے نہ صرف فیم بلکہ بہت سارا پیسہ بھی کم آیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ان کی نیٹ ورث اور ان کے سورس آف انکم کے بارے میں ان میں سے نمبر پانچ تو وہ ہیں جن کا اپنا ایک پرائیویٹ جیٹ بھی ہے اور حال ہی میں شاروکان کی وجہ سے انہیں کافی دولت بھی ملی ہے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بغیر کسی دیری کے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ویڈیو اس لس میں نمبر ون پر آتی ہیں رشمی کا مندانہ جو کہ اپنی بورڈ لکس اور کیوٹ ایکسپریشن کے لیے جانے جاتی ہیں ویڈیو رشمی کا مندانہ کو فلم رسٹی میں آئے ابھی کچھ ہی سال ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ کامیابی اور ایچیومنٹس تھوڑے ہی عرصے میں حاصل کی ہیں رشمی کا مندانہ نے اب تک بائیس سے بھی کم فلموں میں کام کیا ہے اور اسی چھوٹے سے عرصے میں ہی وہ بڑی سے بڑی ایکٹرز کو بھی پیچھے چھوڑ چکی ہیں جی ہاں دوستو رشمی کا مندانہ کو انڈیاز نیشنل کرش کے طور پر بھی جانا جاتا ہے فیلحال کی ریپورٹ کے مطابق رشمی کا مندانہ کی نیٹ ورث آٹھ ملین ڈالرز ہے جو کہ پینسٹھ کروڑ انڈین جبکہ دو سو کروڑ پاکستانی روپیز کے برابر ہے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ رشمی کا مندانہ ایک فلم کا چار کروڑ روپی چارج کرتی ہیں اسی کے ساتھ ان کے انسٹراغرام پر بھی تقریباً چالیس ملین فالورز ہیں جہاں پر وہ ایک پرموشنل پوسٹ کے لیے بیس سے پچیس لاک روپی چارج کرتی ہیں جو کہ ان کو ون آف دا ہائیلی پیڈ ایکٹرز بناتا ہے جن کو ان کی خوبصورتی اور ہارٹ اپیرنس کی وجہ سے جانا جاتا ہے اسی کے ساتھ ان کو ساؤتھ انڈیا انڈسٹری کی ون آف دا سکسیسفول ایکٹرز بھی تصور کیا جاتا ہے یہ سمنتہ اب تک پچاس سے بھی زیادہ موویز میں کام کر چکی ہیں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سمنتہ ایک مووی کا چار سے پانچ کروڑ بھی چارج کرتی ہیں ویرز اگر ہم بات کریں ان کی نیٹ ورث کی تو دوزار تیس کی ریپورٹ کے مطابق سمنتہ کی نیٹ ورث تیرہ ملین ڈالرز ہے جو کہ سو کروڑ انڈین جبکہ ساڑھے تین سو کروڑ پاکستانی روپیز کے برابر ہیں ویرز ساتھ ساتھ ان کے انسٹراغرام پر بھی ستائیس ملین فاروڈرز ہیں اور وہ ہر پرموشنل پوسٹ کا بیس لاک روپے چارج کرتی ہیں ویرز حال ہی میں آئی سمنتہ کی نیو مووی خوشی بھی کافی سپر ہٹ رہی ہے جس کو باکس آفیس بوم مووی کا ٹائٹل دیا گیا ہے ویرز اب ہمارے پاس نمبر تین پر آتی ہیں ہم سب کی فیورٹ تمنا بھاٹیا جن کو ان کی خوبصورتی اور کمال کی انوسینٹ ایکٹنگ کی وجہ سجانا جاتا ہے اسے کے ساتھ تمنا بھاٹیا کو تم انڈسٹری میں ملکی کوئن کے نام سے ببکارا جاتا ہے ویرز اگر ہم بات کریں تمنا بھاٹیا کے فلموں کی تو تمنا بھاٹیا اب تک ستا سٹھ موویز میں کام کر چکی ہیں اور ان کی اکثر فلموں نے اچھا خاصا بزنس کیا ہے اگر ہم بات کریں ان کی نیٹ ورث کی تو تمنا بھاٹیا کی نیٹ ورث پندرہ ملین ڈالورز ہے جو کہ ایک سو بائس کروڑ انڈین جبکہ چار سو کروڑ پاکستانی روپیز کے برابر ہے اور اسی کے ساتھ ہی وہ ساؤتھ انڈسٹری کی تیسری سب سے رچسٹ ایکٹرس مانے جاتی ہیں ویرز تمنا بھاٹیا ایک مووی کا پانچ کروڑ پہ چارج کرتی ہیں ساتھی ساتھ ان کے انسٹراغرام پر بھی تقریباً بائس ملین فالورز ہیں اور وہ ہر پرموشنل پوست کے لیے دس سے پندرہ لاکر پہ چارج کرتی ہیں ویرز تمنا بھاٹیا کو اکثر آئیٹم سونگز میں بھی دیکھا جاتا ہے یہاں ہم آپ کو بتاتے چلے کہ تمنا بھاٹیا صرف ایک آئیٹم سونگ کرنے کے لیے ساٹھ لاکر بچاتی ہیں ویرز ان کے بعد سیکنڈ لاسٹ نمبر پر آتی ہیں انشکا شیٹی جو کہ اکثر تمیل اور تیلگو موویز میں ہی دکھائی دیتی ہیں ویرز انشکا اب تک سنتالیس سے بھی زیادہ موویز میں کام کر چکی ہیں اور انہیں ساؤتھ انڈین سینیما کی سپر سٹار کے ٹائٹل سے بھی نواتا گیا ہے اگر ہم بات کریں ان کی نیٹ ورث کی تو دوستو دوزار تیس کی ریپورٹ کی مطابق ان کی نیٹ ورث سولہ ملین ڈالرز ہے جو کہ ان کو سیکنڈ ہائیلی پیڈ ایکٹرز بناتا ہے ویرز انشکا ایک فلم کے پانچ سے چھے کروڑ پر چارج کرتی ہیں اور اسی کے ساتھ وہ مختلف قسم کے برینڈز کی پرموشن سے بھی اچھا خاصہ پیسہ کماتی ہیں ویرز اس لسٹ میں پانچویں اور آخری نمبر براتی ہیں نائندارہ جن کو ہم سب نے حال ہی میں جوان مووی میں شاروکان کی اپوزٹ کام کرتے دیکھا ویرز شاروکان کے ساتھ کام کرنے کے بعد ان کی نیٹ ورث میں ایک بڑا انکریز دیکھنے کو ملا ہے اور ان کے کیریئر کو بھی چار چاند لگ چکے ہیں اب تک کی ریپورٹ کے مطابق نائندارہ کی نیٹ ورث تقریباً تیس ملین ڈالرز ہے جو کہ دھائی سو کروڑ انڈین جبکہ آٹھ سو کروڑ پاکستانی روپیز کے برابر ہے ویرز نائندارہ ساؤت کی وہ وائد ایکٹرز ہیں جن کے پاس اپنا پرائیویٹ جیٹ بھی موجود ہے نائندارہ ایک مووی کا دس کروڑ پر چارج کرتی ہیں جو کہ ان کو ساؤت انڈیا کی نمبر ون ہائیلی پیڈ ایکٹرز بناتا ہے ویرز یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک انٹریو میں شاروکان نے نائندارہ کی کافی تعریف کی ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ نائندارہ ایک پیشنس والی پروڈیوسر و ایکٹر ہے اور انہیں ان کے ساتھ کام کر کے بہت اچھا محسوس ہوا ویرز آپ کو آج کی ماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا thank you for watching